اسلام علیکم ویئرز کیا آلے آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے خوب اچھا پکا رہے ہوں گے اور مزے سے کھا رہے ہوں گے ویئرز اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو لیجے ویئرز صحت کے لیے سب سے بہترین چیز ہوتی ہیں سبزیاں جس کے لیے آج ہم نے لے لیے ہیں آلو اور ہم نے آدھا کلو آلو چوب کر لیے ہیں چھیل کر اور تقریباً دو پیاز ہم نے چھیل کر کٹ لیے ہیں آج ہم آپ کو آل فری آلو بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں ساتھی ہم شملہ مرچ بھی یوز کریں گے یعنی شملہ مرچ اور آلو کی سبزی بنا رہے ہیں جس کے لیے میں نے پیازوں کو کڑا ہی میں ڈال لیا ہے اور ان کو ہلکا سا سوتے کر لیا ہے بلکل معمولی سا ہی تیل میں نے لگایا تھا اس کے تلے میں صرف اس کو چکنا کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں نے ہلکی آج پر پیاز کو اچھا سا سوتے کر لیا ہے اور اس سے پہلے تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا زیرے کے بعد پیاز ڈالے اور اب اس کے اندر میں نے تمام مسالہ جو استعمال کرنے تھے ڈال لیے سرک ملچ حلدی دھنیاں گرم مسالہ اور نمک اس کو ہم اچھا سا سوتے کر لیں گے ہلکا ہلکا سا بھونیں گے اور جانب اس طرح سے پیازوں کا اپنا پانی نکل آئے گا اور اس کے اندر اب ہم ٹیمارٹر ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹیمارٹر بھی اپنا پانی چھوڑ دیں اور پیازیں اور تمام مسالہ اچھا سا گل جائے تو دیکھئے ویئرز یہ بغیر کسی آئل کے پک رہا ہے ابھی تک میں نے اس میں کوئی آئل استعمال نہیں کیا ہے اور یہ اپنی ہی آج کے اوپر اپنے ہی پانی میں آلو گل رہے ہیں اور اب ہم اس میں کٹی ہوئی شملہ مرچ تقریبا دو بڑی شملہ مرچ میں نے کاٹ رکھی ہیں وہ بھی ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور مسالہ اچھا سا بھون رہا ہے تو لیجئے اب ساتھی ہم ڈال دیتے ہیں آلو اور آلو کا اچھی طرح سے آپ نے واش کر لینا ہے تاکہ یہ ساف ہو جائیں اور کوئی بھی مٹی وغیرہ نہ رہ جائے تو آج چھوٹے صاحب آپ کو یہ آئل فری ترقیب سکھا رہے ہیں اور یہ جناب بہت ہی خوشی کے ساتھ کک کر رہے ہیں تو اب آلو ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی ایج کر دیں گے اور اسی پانی کے اندر یہ آلو اچھی تھا اچھا سا گل جائیں گے اور دیکھئے تقریباً پانس سے سات منٹ کے اندر ہی آلو اچھا سا گل گئے ہیں اور اب ہم ڈھکن ہٹا کر اس کو چیک کرتے ہیں لیجئے دیکھیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا آلو بالکل اچھے سے گل چکے ہیں اب اس کنڈیشن میں آپ چاہیں تو ہلکا سا دیسی گھی یا کوئی بھی گھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں ان کو صرف گریسی کرنے کے لیے نہیں تو یہ ایسے ہی بہت ہی یمی اور ٹیسٹی ہوں گے آپ نمک ٹیسٹ کر لیجئے اور چاہیں تو تھوڑا سا گرم مسالہ اوپر چھڑک دیں اور تھوڑا سا گارنش کر لیجئے گرین مسالے سے جس میں جس میں آپ کے آ جاتے ہیں ہرا دھنیا یا ہری مرچے باری کاٹ کر چھڑک سکتے ہیں تو آئیے ویرز اب اس کو ٹیسٹ کرنے کا نمبر ہے ہم اپنے کھانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے پراتھا تیار کیا ہے تو جانا لیجئے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور پیارا سا ٹیسٹ آ رہا ہے ایک نیا ہی فلیور ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں اس کو بنائیے کھائیے اپنے بچوں کو کھلائیے بڑوں کو کھلائیے اور جانا آپ مزے کیجئے اور ارکم عزیز صاحب کے دوست بھی آئے ہوئے ہیں جی ایم بھی ہے اور ابراہیم بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں تو لیجئے ویرز اب ہم اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں ساتھ آپ تہی بھی پیش کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ویرز پھر ملتے ہیں کسی اور نئے سے ویلاغ میں اور جانا آپ اللہ حافظ